یہ دیکھو جسم جو ہے نا دیکھو جسم یہ آج اللہ کی اطاعت پہ کیوں نہیں آرہا حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ اسلام فطری دین ہے یہ تمہاری جسم اس فطرت پہ بنائے آنکھ جیسی لڑکی دے کے نظر نیچی ہو جائے یہ فطرت ہے آنکھ کا نامہم لڑکیوں کو دیکھنا فطرت کے خلاف ہے اس لئے تو دل بیچین ہوتا ہے حرم میں گئے حرم میں غلط پارکنگ کر دی اور حرم کی نماز پڑی شیخ صدیس کے پیچھے ایک مخلوق کا حکم توڑا اب نماز میں بیچین ہے بیار گاڑی غلط پارک کر دی ایک مخلوق کے حکم توڑنے سے حرم کی نماز میں دل بیچین ہے میرے پیارو خالق کا تم رحکم توڑ کے ہم چین آجائے گا میں خالق کہہ رہے ہیں لڑکیوں نظریں نیچی رکھو مردو کمہ دیکھو قرآن ہے یہ سورہ نور اٹھائیں اے مومن مردو نظریں نیچی کرو لڑکیوں کی طرف نہ دیکھنا اور یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں میری بات یہاں سے جائی یہاں سے نکل جائی وہ لڑکے لڑکیاں جو نامحرم کو دیکھتے ہیں ان کو ہدایت ساری دنیا کے بلی مل جائیں ہدایت میں دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری اس وقت معاشرے کی میرے اندر بھی تھی میں نے ان کو بند کیا چار مہینے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیا دکھایا میں شوگر کے انجیکشن لگوا تا رہا دنیا میں لیکن رس گلے گلاب جامن نہیں چھوڑے میرا علاج کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑی برائی موسیٰ علیہ السلام شویب علیہ السلام کی بیٹیوں کا پانی نکال رہے ہیں وہ دو یا تین بیٹیاں کتنی تھی دو تھی تین بیٹیاں تھی ان کا پانی نکال رہے ہیں تو بیٹیاں کہنے تھی چلو اببا کے پاس ہماری مدد کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں کیا ایمان ہوگا میرا آپ کا کیا ایمان ذرہ بھی نہیں ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں تینوں بیٹ لڑکیوں سے تم میرے پیچھے چلو تم آگے چلو گی اور ہوا اڑے گی اور تمہاری قویزیں تمہارے کپڑے ہلیں گے میری نظر نہ پڑ جائے تم پیچھے چل کے رستہ بتاؤ نبی اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہمیں ضرورت نہیں ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ رہا ہے اے میری بیویوں سامنے وہ عبداللہ بن مقدوم آ رہے ہیں کہہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے کہہ تم دونوں نابینا تھوڑی چلو اندر چلے جاؤ نبی اپنی بیویوں کو منع کر رہے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں جب صحابہ تمہارے سامنے آئے ان کے سامنے موٹی آواز میں بلنا موٹی آج ہماری لڑکیاں کیسے بولتی ہیں پتلی آواز میں ہیلو ایک ہیلو کر کے آدمی کی تھوپڑی گھماتے تھے میرے پیاروں کیا نظام شہر آ گیا تو صفت آواز میں بات ہے میں اکثر اپنے جو اپنے محرم عورتوں کو فون کرتا ہوں نا جو میری محرم وہ اسے کہتا ہوں بھئی نامحرم مرد بول رہا ہوں ذرا میٹھی آواز میں بات کر لینا آج کیا ہے میرے پیاروں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن میرے پیاروں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمانی وولٹیج بہت چاہیے یہ ہے نا یہ لائٹ اور پانک ایو پی ایس سے بھی چل جاتا ہے ایسی کے لیے جنریٹر کی بجلی چاہیے یہ نظروں کی حفاظت کے لیے ایمان چاہیے جنریٹر والا وہ تو اندر آ نہیں جا وہ ٹرپ کر جاتا ہے بار بار ٹرپ ٹرپ بات سن کے اٹکی ہو کہ ایمان کی کنجوری تو تبلیغ میں میری پیاروں اس ایمان بنانے کی ملت ہے